بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم کپاس کی جڑی بوٹیو کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اگر کپاس کی جڑی بوٹیو کو وقت پر کنٹرول نہیں کیا جائے تو یہ آپ کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو بھروقت آپ تک پہنچ سکے کاشکر بھائیو کپاس کی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے جڑی بوٹیو کو وقت پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم جڑی بوٹیو کو وقت پر کنٹرول نہیں کرتی ہیں تو یہ ہماری فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو یہ کس طریقے سے ہماری کپاس کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہماری زمین میں موجود خوراک کو کھا جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری کپاس کے پودے کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جس فصل میں جڑی بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر کیڑوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر سفید مکھی اور ملی بگ کا حملہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کپاس کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیوں کے وجہ سے ہم اپنی کپاس کی فصل میں خاد نہیں ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پودے کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے تو ان جڑی بوٹیوں کو کیمیائی طریقے سے مختلف زہروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے سب سے پہلی زہر جس کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے وہ ہے پینڈی میتھلین ہنڈی میتھلین کو بجائی کے تقریباً چوبیس گھنڈوں کے بعد سپرے کر آ کر ہم جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی مقدار ایک ایکڑ پر تقریباً ایک ہزار سے بارہ سو پچاس ایمیل ہے اسی طرح دوسری زہر جس کو ہم کپاس کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسمیٹولا کلور زہر یعنی ڈوال گولڈ اس کو آٹھ سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر کے ہم جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں زہروں سے کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو کنٹرول نہیں ہو سکتی کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایک مکسٹر استعمال ہوتا ہے جو کہ پینڈی میتھلین اور ڈوال گولڈ کا مکسٹر ہوتا ہے جس کو پری ایکٹ کہتے ہیں اس کو آپ نو سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے سپرے کرا کے تمام جڑی بوٹیوں سے چھٹکانہ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ